اسلام علیکم میرا آج کا ٹاپک ہے کنگڈم پنجائے میں نے پچھلے ٹاپک میں کنگڈم پروٹسٹا کا ذکر کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کنگڈم پروٹسٹا کے اندر کیسے آرگنیزم جو ہیں وہ سیٹل کیے گئے کس طرح بائیولوجس نے مائکرو آرگنیزمز کو کنگڈم پروٹسٹا میں ڈالا اور جن جن بیسس پر ڈالا میں نے ریزنز بھی بتائیں بائیولوجس نے شروع شروع میں دو کنگڈم بنایا تھے پلانٹے اور اینی میلیا جن کے مختلف کرکٹرسٹک کی بنیاد پر مائکرو آرگنیزمز تو تھے نہیں اس وقت ان کی تحقیق میں نہیں تھے تو انہوں نے صرف جو ہائر آرگنیزمز ہیں ان کی بنیاد پر پلانٹ اور اینی میلیا کا ڈیفرنس بنایا اب فنجائے کی بات کر لیتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فنجائے جو ہے یہ ڈیسینڈنٹ ہے کنگڈم پروٹسٹا کا اور کنگڈم پروٹسٹا انسیسٹر ہے یعنی اب آجدار یعنی اس سے موڈیفائی ہو کے فنجائے بنا کنگڈم فنجائے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنی کنگڈم تو فنجائے جو ہے ایزا پلانٹ اگر اس کا یہ رول دیکھا جائے تو وہ نون مٹائل ہے موو نہیں کر سکتی پلانٹس کی طرح لیکن ہم انہیں پلانٹس میں ڈال نہیں سکتے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کافی ان کی کریٹرسٹک ہیں جو ان سے مختلف ہیں اینیملز میں تو یہ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ یہ نون مٹائل ہیں تو پلانٹس تو مٹائل ہوتے ہیں موف کر پاتے ہیں تو ان کی بنیاد پر یہ سوچا گیا کہ کنگڈم ایک بنی چاہیے فنجائے کے لیے بھی فنجائے کی پرونانسیشن فنگی بھی ہو سکتی ہے مگر ہم فنجائے رکھیں گے فنجائے کے بارے میں جتنا انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو ہے یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں سنگل سیل ہوتے ہیں ان میں کروموزوم سیمپل ہوتا ہے انسانوں میں انسان چونکہ ملٹی سیلولر تو ان کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کا ریپروڈکشن کا بھی سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان کے جو کروموزومز ہوتے ہیں وہ فورٹی سکس ہوتے ہیں نورمل ہیومن سیلز بتا رہی ہوں اور ہر کروموزوم جو ہے اپنے ہومولوگیس کروموزوم کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر ہیپلوئیڈ ہے یہاں پر ان کے سیلز ہیپلوئیڈ اور سنگل سیل فنجائے خود ملٹی سیلولر ہوتے ہیں اب سوال کی پیتا ہوتا ہے کہ ان میں پریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے فنجائے میں دو طرح ریپروڈکشن ہوتی ہے اے سیکزولی اور سیکزولی ریپروڈکشن ہوتی ہے اب سیکزولی ریپروڈکشن کا تو ذکر ابھی ہم نہیں کریں گے اے سیکزولی ریپروڈکشن کریں گے اے سیگزو ریپروڈکشن فنجائے میں فنجائے میں اے سیگزو ریپروڈکشن چار طرح کی ہوتی ہے دو بہت اہم ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اور کومن ہے دو بھی دوسرے بھی ہیں مگر وہ اتنے کومن نہیں ہیں لیکن ہیں انہی کی ٹائپز میں ہم ان کا ذکر کر رہی ہوں سپور پہلی ٹائپ ہے سپورز نمبر ٹو کونیڈیا نمبر ٹری فراغمنٹیشن نمبر ٹور بڈی یہ چار اب سپورز کی بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ فنجائے جو ہے ان کی بارڈی سٹریکچرز ہوتی ہیں اور جو ہائفے کہلاتی ہیں ہائفے کی بھی دو ٹائپز ہیں ہائفے سنگلر کے لیے بولا جاتا ہے پلورل کے لیے ہم ہائفہ بولیں گے اب ہائفے کی دو ٹائپز ہوتی ہیں وہ کونسی ہیں ایک سیپٹیٹ ہے سیپٹیٹ یعنی وہ جن کی کروس والز ہوتی ہیں انڈویجول سیل میں وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں اور اے سیپٹیٹ دوسری ٹائپ ہوتی ہیں وہ ملٹی نیوکلیٹ سٹریکچر ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے سائٹوپلازم جو ہے وہ فریلی موف کرتا ہے ان میں جو ہے کروس والز موجود نہیں ہوتی ہیں نو کروس والز یہاں لکھ دیتی ہوں اب سپورٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ سپورٹس کس طرح اس کا پروسیس ہے سب سے پہلے سپورٹس کی بات ہو جائیں سپورٹس میں کیا ہوتا ہے اگر یہ بریڈ ہے اب بریڈ جو ہے اس کے سرفیس پہ اگر ہائفے جو ان کا وہ تھریڈ لائک سٹریکچر ہوتا ہے وہ یوں کر کے نیکیڈ آئے سے تو نظر آ نہیں سکتا وہ آتا ہے مائکرو ارگنیزم کے تروں نظر اور یہ سپٹیٹ نہیں ہے یہ سپٹیٹ ہے یہاں دیکھیں میں نے کروس والز نہیں بنائی ایسے کر کے اور کچھ نہ اوپر کی طرح بھی گروہ ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں ایک بول لائک سٹریکچر ہوتے ہیں جو ایک نہیں کافی ہوتے ہیں یوں اس طرح ہوتے ہیں ان کا سٹریکچر ہے یہ بریڈ ہے یہ ایزا بریڈ آپ لے لیں اب بریڈ کے اندر ہوا تو بھری ہوتی ہے تو فنجائے کا لگنے کا تو خطرہ ہوتا ہے اگر ان پر فنجائے لگ جائے تو ہائی فے جو ہیں وہ کچھ تو اس کے سرپس پریں گے کچھ اوپر کی طرف موف کریں گے اور جو اوپر کی طرف موف کرتے ہیں ایک تو ان کو کہا جاتے ہیں موڈی فائیڈ ہائی فے اور یہ جو سٹریکچر ہے اس سے کہتے ہیں سپورنجیا سنگولر کہتے ہیں سپورنجیا جن ہائی فے کے اوپر وہ گروہ کرتے ہیں ان کو سپورنجیا فور کہتے ہیں سپورنجیا فور کہا جاتا ہے تو سپور جو ہیں وہ ان کے اندر ملینز آف سیل جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اور جب یہ بسٹ ہوتے ہیں تو یہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اب اتنے میں بناتی نہیں ہوں لیکن یہ ہوتے بہت زیادہ ہیں اب یہ سرفیس پہ پھیل جائیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وینڈ پر انسیکس پر سمال انیملز پر اور رین سپلیشز پر ہمیں بتاتے ہوں کس طرح وینڈ پر کس طرح وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہوا چلے تو یہ جو سرفیس پہ جو پڑے سپورز ہوتے ہیں یہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں پہلی بار سنگل سیل ہوتے ہیں تو ہوا کے ذریعے یہ نون موٹائل ہوتے ہیں خود تو موف کرنی سکتے ہیں تو ہوا کے ذریعے یہ لونگ ڈسٹنس پہ جو ہے جا کے گر جاتے ہیں کسی بھی سرفیس پہ اور جب یہ کسی سرفیس پہ جا کے گرتے ہیں تو نیا فنگل ہائیفے جو ہے وہ رائز ہو جاتا ہے اسی جگہ پر جہاں یہ جرمینیٹ کرتے ہیں اور سپورز انسیکس کے لئے بھی ڈسپرس ہو سکتے ہیں اور سمال انیملز کے ذریعے بھی اور رین سپلیشز کے لئے اس طرح کہ جب بارش ہوتی ہے تو چھینٹے زمین پر پڑھتی ہیں جس کے لئے سے یہ اچھل کر ادھر ادھر جا کے گرتے ہیں تو سپورز اس طرح پھیلتے ہیں اور بہت ہی وائیڈ ریسٹریبوشن ہوتی ہے منی کارنٹس فنجائے انکلوڈن منی پلانٹس پیتوجینز کی بہت ہو رہی اور یہ وارٹر پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں وارٹر پر ان کا کوئی ڈیپینڈ ہونے کا نہیں ہے کہ ڈسپرزل ان کی ہو وارٹر سے نہیں ہوتی they not need وارٹر فور ڈسپرزل اب بات کرتے ہیں کونیڈیا کی اور سپورٹ جو ہے وہ بہت ہی کومن مینز آف ریپروڈکشن ہے فنجائے میں بہت امپورٹنٹ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سپورٹ جو ہے سب سے دہ امپورٹنٹ ہے اور کونیڈیا بھی اب ہم کونیڈیا کی بات کر لیتے ہیں یہ دوسرا پروسیس ہے اسے جو ریپروڈکشن کا فنجائے میں سنگلر اس کا کہلاتا ہے کونیڈیا یہ بھی نون مٹائل ہوتے ہیں اے سیکزول سپورٹ جن میں بنتے ہیں جو کہ ان کے جس پورٹ ہوتے ہیں وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں فرم ہائی فے جس ہائی فے پہ اوپر وہ گروہ کرتے ہیں یہ یہاں سے کٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک روس وہ ضرور بنتی ہے جس سے سیپٹیٹ جو ہے اے سیپٹیٹ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے فرم سپورنجیوم تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے سپورٹ بنائے یعنی راؤنڈ شیپ میں لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کلسٹرز بنتے ہیں یا تو کلسٹرز بن جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں موڈیفائیڈ ہائی فے پہ موڈیفائیڈ ہائی فے پہ یہ بنتے ہیں تو موڈیفائیڈ ہائی فے پہ بنتے ہیں سپورنجیا میں ہم نے کہا تھا کہ جس موڈیفائیڈ ہائیفے کے اوپر جو بھی گرو کریں گے بول لائک سٹرکچرز وہ سپورنجیا کہلائے تھے مگر یہاں پر کونیڈیوم کہلائیں گے اور جو جن موڈیفائیڈ ہائیفے پر وہ گرو کیے تھے ان موڈیفائیڈ ہائیفے ہم نے سپور کے پروسیس میں سپورنجیا فور کا نام دیا تھا لیکن اس پروسیس میں ہم کونیڈیو فور کا نام دیں گے تو یہ دو طرح کی ہوتے ہیں یا کلسٹرز بن جاتے ہیں یا فیلمنٹز بن جاتے ہیں اور فیلمنٹ یعنی چینز بن جاتی ہیں اور بہت لارج نمبر میں یہ پھر سرفیس پہ آتے ہیں اور بلکل ایسا ہی پروسیس ہے اس کا بس یہ ہوتا ہے کہ بول لائک سٹرکچر کی جگہ پر یا تو کلسٹرز آ جاتے ہیں کلسٹرز کو اس طرح کی ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی ہائفہ بنا ہوئے اس طرح سنگل سیل آپس میں کلسٹر بنا لیتے ہیں گچھا سا بنا لیتے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کلسٹرز یا فیلمنٹز بنا لیتے ہیں یہ فنجائے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا تو وہ اس طرح کلسٹرز بنا لیتے ہیں یا فیلمنٹز بنا لیتے ہیں فیلمنٹز کیسے یہ موڈیفائیڈ ہائفہ ہے اس طرح فیلمنٹز بنا لیتے ہیں سنگل سیل یوں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم بات کریں کونیڈیا کی یہ سپورٹس تھے سپورٹس کا الگ پروسیس ہے ان کا الگ پروسیس ہے اس طرح ان کے بن سکتے ہیں ہوگا وہی پروسیس کہ موڈیفائیڈ ہائی فیک کے اوپر سٹرکچر گروہ کرے گا پھر وہ بریک ہو جائے گا سیپریٹ ہو جائے گا ریٹیچ ہو جائے گا ہائی فیک پر سرفیس پر پھیل جائے گا تھرہو وینڈ کہلیں تھرہو سپلیشز یا انسیک سمول انیملز کے ذریعے لیکن بس یہ فرقات ہے کہ یہ کلسٹرز یا بنا لیں گے یا یہ فیلمنٹس بنا لیں گے چینز آف سیل یعنی کے اس کے بعد جو تھرڈ پروسیس ہے وہ فرگمنٹیشن ہے یہ تو بہت سیمبل ہے فرگمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے فرگمنٹیشن میں اگر ہائی فیک کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر ڈیٹیچ ہو جائے سیپریٹ ہو جائے ٹوٹ کے گر جائے اوپر والا سٹرکچر تو بکھر جائے گا ساتھ ہی ساتھ جس سرفیس پہ یہ گریں گے وہاں پر ہائی فیک جرمینیٹ ہو جائیں گے وہاں ایک نیو فنگل ہائی فیک جو ہے وہ پروڈیوز ہو جائے گا اور اس طرح اگر بوڈی آف فنجائے کو مائی سیلیم کہا جاتا ہے تو یہاں پر فراغمنٹیشن کی دیفنیشن ہی یہ ہے کہ فراغمنٹیشن is simple breaking of مائی سیلیم تو جب فراغمنٹ جو بھی اس کا ٹوٹا ہوا ہوگا جب بھی کہیں گرے گا تو وہ وہاں پر ایک نیا مائی سیلیم گروہ کر دے گا the broken fragment giving rise to a new مائی سیلیم and the body of فنجائے is called مائی سیلیم مائی سیلیم کے نام سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ مائی سیلیم فنجائے کی باڈی کو ہی کہا جاتا ہے تو جہاں پر بھی وہ ٹوٹ کے گرے گا وہاں ایک اس کی جگہ نیا فنجائے جو ہے وہ بن جے گا اور اس پروسیس کو فراغمنٹیشن کہا جاتا ہے یہاں میں لکھ دیتی ہوں simple breaking simple breaking of مائی سیلیم مائی سیلیم یعنی body of فنجائے and the broken fragment giving rise to a new mycilium اب تھرڈ پہ آجیں budding budding کی بات کی جائے تو میں بتایا تھا کہ فنجائے میں سارے multi cellulers ہوتے ہیں فنجائے سارے multi cellulers ہوتے ہیں like plants and animals لیکن ان میں yeast ایک واحد ہے جو نہ تو hyphے ان میں ہوتے ہیں یعنی ان کا structure hyphے سے نہیں بناتا non hyphal اور یہ بات کہ وہ unicellular بھی ہوتے ہیں یہ واحد ہے اور یہ ہی ورڈنگ کرتے بڈنگ کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ parent body پہ ایک small جو ہے اسی identical shape میں ایک چھوٹی body بن جاتی جسے ہم outgrowth بھی کہہ سکتے ہیں اگر 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 یہ parent body ہے تو ساتھ ایک چھوٹی سی out growth بن جائے گی اور اس out growth کو یا تو ہم bud کہتے ہیں یا out growth کہتے ہیں یہ budding کا process ہے یا تو parent body سے detach ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے اب یہاں پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ parent body جو ہے وہ بھڑی ہے parent body کا size greater ہے اس کے bud سے جس کی ویسے ان کی division جو ہوتی ہے asymmetric کہلاتی ہے asymmetric division یہ بات اور پھر یہ equal cell division ہوتی ہے اور یہ گروہ کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے separate ہو جاتے ہیں اب کچھ rare chances ایسا بھی ہوتے ہیں کہ یہ بہت بہت سی division بنتے ہیں اور ہمیں صرف ایک single mushroom سب stratum پہ نظر آتا ہے تو بنا کافی division سے ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ کہ ہم اگری ویڈیو میں دوسرے keynoms کے بارے میں بات ہوگی اور میں بہت محنت کر رہی ہوں ہر concepts کو بنانے میں بیلڈ کرنے میں تو مجھے امید ہے آپ میرے چینل کو زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ